اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو اے سے آئیے چلتے ہیں آج کی سپیشل ریپورٹ کی جانب زکاة فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے امید کی شما کے نام سے جمعہ نو اگست کو شینائے بینکٹ ہال میں چیارٹی مشاہرے کا انعقاد کیا گیا اس چیارٹی مشاہرے کا مقصد فلسطین خصوصا جنگ زیادہ غزہ کے بچوں کی امداد نگداش اور کفالت کے لیے اتیات اکٹے کرنا تھا یوسٹن سے جن شورا نے اس مشاہرے میں حصہ لیا ان میں غزن فرہاشمی فرا اقبال شامل تھے جبکہ ورجینیا سے مونا شہاب تشریف لائیں ان کے علاوہ انڈیا سے تشریف لائے شورا راجیش ریڈی پاپولر میریٹی اقیل نومانی کے علاوہ پاکستان سے آئے شائع خالد مسود بھی موجود تھے تقریب کے دیگر شرکہ میں کاؤنسل جنرل محمد آفتاب چودری ہیلپنگ ہینڈ سے علیاس چودری جبکہ پی ٹی وی سے امران خان اور موٹیویشنل سپیکر امام احمد شامل تھے تقریب کے روح روا زکار فاؤنڈیشن کے فرق رضا سید محمد یوسف سید اعجاز بلخی تھے تقریب کی نظامت کے فرائض غزن فرہاشمی نے انجام دیئے امید یوسف بھٹکار فانڈیشن اف امریکا میں ساؤنڈی ریجن کا چارج ہوں میں ساری سالین سٹیٹس آتی ہیں اور ہفلی انشاءاللہ ہمارا ڈیلیس میں ہمارا ڈیلیس میں ہمارا ڈیلیس میں ہمارا ڈیلیس میں ہے ہمارا ڈیلیس میں ہمارا ڈیلیس میں ہے جس میں جس کی قسمت کو ہو جائے گا اب ہی بہت سارے لوگ ہیں وہ کمیٹمنٹ کر کے گئے ہیں آئرنای ان کو اڈیلیس میں ہوئی لیکن 2001 ڈیکار فاندیشن بنی تھی اور الحمدللہ اس فیلے لکھانے کے لیے اس بات آئیت فارا ہے حتی اپنے آئیت مچائے جانبے کے طور پاس آئیت مشکل ہے ممارا لکھانے اگرات کے لیے رئیسے کے لئے اسے پہلے پہلے پر سفق اور پھریں بہتا ہے اس کا نمی اليوم ساکتا ہے حتی بہتی دنیا اور انشاءاللہ we'll be doing a lot more program. By the way, ہم نے 1000 families کا food distribute کیا تھا بھی ہے لكن families میں اس میں مساجد بھی تھی اور کچھ شرچ بھی تھے. So الحمدللہ, it was a very difficult time for the history community but الحمدللہ, volunteers came together and we were able to distribute food for 1000 families. اس موقع پر زکاة فاؤنڈیشن کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر کے ایڈوائزر پارک رزانی زکاة فاؤنڈیشن آف امریکہ کے مقاسد منصوبے اور مکمل شدہ پروجیکٹس کے حوالے سے مکمل بریفنگ بھی دی. امام احمد نے جذبات سے بھرا خطاب کیا اور غزہ کے بچوں کو جس صورتحال کا سامنا ہے کہ تناظر میں زکاة کی اہمیت پر مفصل خطاب کیا کاؤنسل جرنل آفتاب چودری نے بھی تقریب میں سیر حاصل گفتگو کی. عدبی ذوق کے حامل مشاعرے کے شرکہ نے بہترین شاعری سے بھرپور لطف اٹھایا یاد رہے کہ یہ فنڈ ریزنگ تقریب نو شہروں میں منقت کی جائے گی تقریب میں شرکہ کے لیے دینر کا احتمام بھی کیا گیا تھا. اس تقریب میں مزید کیا ہوتا رہا آئیے دیکھتے ہیں. میں ہروں میں اسے ہیں کہ ہمینے کے لئے یہ سبب چیزی اور جڑات چیزی دیکھتے ہیں. یہ نہیں چکے کوئی کہ ہم چجد ہائے اس کے ساتھ چپ کو جمع بھی 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 اعتنید کی سئی اور اسے چپ کو جمع بھی بھی گئی ان کو اتصالے دیکھن کرنے والان بہتے ہیں. اگراء چند ہیے پیدا ہاتھ ساستے ہیں فکا ہی ایچہ پیدا ہاتھ سوال کا کفمانی پیدا جہتے ہیں ہمچانے پیدا ہوگی کل کفمانی ہاتھ سوال کی گوز نہیں پیدا اور ہمام شاختہ برد شد ایسیم جسífic اسیم ہمتنیاتی ہیں ہمارنے پر سید مجھے آتا ہمانے پر سوال کے لئے گوز پیدا لا بدون اوپotion ویتنی اوپنی کی کرنی توجود دون جزا قلب سبت کی quarantل خامر بạiůرپن Edition شاشتی تبدیل یالmerce میں black ہمیں اوратьاتنا چلتے ہیں تم کبتے ہیں کوئی منانی چلتے ہیں پھرم کنم کیونکتے ہیں میں ہمارے کرنے ہمارے کر کے ساتھ äusم میں ہمارے مورا ہمارے کرنے امارے کرنے ہیں ہمارے پیکچھے ہیں کیا واقع ساتھ واقع واقع چیزیں گفتہ ہیں چیزیں گی سوچی بھی چیزیں گی سوچی بھی چیزیں گی سوچی ملوک شکی سوچی بھی لیسی عمر صلی اللہ عنہ ٹلیٰ اور پیش سوچی ٹی٠٠٠ ٹی٠٠٠٠ جیزی دیو خوثمان بن عفان صلی اللہ عنہ مجھے تماما پیشتہ نائم گفتہ تابین لی پھرتے ہو آنکھ میں خواب کی تابین لی پھرتے ہو دل میں دل کی تہری لی پھرتے ہو میں کہانی کا تمہاری نہیں انمان تو پھر میں کہانی کا تمہاری نہیں انمان تو پھر جیبنی کیوں میری تصویر میں کہانی کا تمہاری نہیں انمان تو پھر جی میں کیوں نہیں اسی کوئی اڈالی بیارتی جب اس نے دیکھا چار باغل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاغل ہو گئے اس سے پہلے میں نے برقابلار کرنیا بیارتی جب اس نے دیکھا چار باغل ہو گئے اور میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرے برپردار پاگل ہو گئے اور وہ بھستے ہیں تیرے اببہ جی ان کو میں غمتے آج نہ کر دوں میرے زیلنے بات اتنی خواہش ہے تیرے گر میں مچائرہ کر دوں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں سب میٹھا ڈالے ہیں میں نے درنیا کے پاس لے تو اب اس کے پاؤں آئے تو نغراتا ہوں تو نغراتا ہوں میں یہ ہے درشن نیک نیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو مجھے نال اپنے پنکل کے مجھے پاٹتا ہوں مجھے معاملے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو مجھے معاملے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو میرے کام میں شرافت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو گی مجھے نال اپنے پنکل کے مجھے پاٹتا ہوں مجھے معاملے کی عادت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو اور سچ ہے کہ آدمی کی حضت خدا کے ہاتھ بچتا ہے میرے گھر میں زلہ سا بڑھا کے ہاتھ چار ایک کے اونکے کام میں جو اس کا دے پاٹتا ہوں انگڑائی کی بڑھے جنہا پاٹتا ہوں چار ایک کے اونچے کہا دے پاٹتا ہوں انگڑائی کی بڑھے جنہا پاٹتا ہوں باپ نے بیٹے کو خس لکھا کہ اے انگڑے نظر اے شرابی اے شرابی اے جواری بچلل اے بیٹے خدا تک اہر نازل ہو نہ جائے تو اگر میرا نہیں ملتا ناغل اپنا صور تو اگر میرا نہیں ملتا تو اگر میرا نہیں ملتا سالے کی بڑھے دہاں چھکا دیتے ہیں ساتھ تو ہوتنے میں کہتنا ہی جان رہے ہیں کہتا نہیں خود اپنی بیوی بیوی تیرا دوست اے مردوں ہو جائے کجھے پہچان گئے جائیں جائیں میں پکڑا جاؤں ماضی جاتا ہے اگر بان میں پکڑا جاؤں جب سکیں گے یہ نہ ہو اپنے سال میں پکڑا جاؤں یہ نہ ہو اپنے سال میں پکڑا جاؤں تو کہتا ہیرتناک تکلی کی زمانہ آ گیا یوں لگا جہتے کہ قدرے میں ساندھر بڑھ دیا اور میری ساتھو ماں بھی ہیں کہتی غدت کی سائن کی روز پھٹنے والا ہوا مجھاوائی جب نہ کام بنا گھوٹوں سے اور فارم پنتالی سے غیبی مدد اچانک مل گئی پھر فارم سنتالی سے بابا جی بابا جی سے پچھا ایک ہی ہویا تو وہ یوں بولے وہ ہی ہوا جو ہوتا آیا انیس سو سنتالی سے چار بابا کوئی چار پانچ میسےوں کی ایک چھوٹی سی نظم نظم کو عرمانے خونتے نو آرامے غدت نظم سنا کہ عشق میں ایسے انے ہو گئے دیکھا اور نا بھالا عشق میں ایسے انے ہو گئے دیکھا اور نا بھالا پھر مشکوب قسم کے ایک سوسراو سے پڑ جاتا چاچے بستہ بے کے گھنڈے داس نمبری تھا سالہ مات ماری گئی شاس کے بارے ٹویٹ جو ایک کر ڈالا راتی شانوں چکن آ گیا پالا گردن گردن ہے اور کوٹا کوٹا ہی ہوتا ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے کوٹا کوٹا ہی ہوتا ہے لچے کو سمجھایا پیار سے شفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے پیتے ادرو پھر ادرو پبلک تانگ ہے دیکن لوٹا لوٹا ہی پیتے ادرو پھر ادرو پبلک تانگ ہے ایک تین اشار ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑھ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑھ سکتی ہے کالے اونٹ کی خیر ہے لیکن شہت مکھی لڑ سکتی ہے بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پاڑ نہیں سکتا کالے جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گھر پہ لڑ سکتی ہے بیوی ایسا گورک تندہ ہے جو پلے پڑھنے سکتا کالے جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گھر پہ لڑ سکتی ہے زوجہ ماجدہ وہ جسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستوی دیکھ کے اندر بیٹی گھر کو بھڑ سکتی ہے بیوی نے پوچھا یہ اپنے شوہر سے کس وسم میں اور کب مچھے لگتی ہیں شوہر بولا وسم کی تو رب جانے جب بھی ساتھ بولے تب مچھے اور چھوہر بھڑ سکتا ہے اس طرح یہ کتے پڑے ایک شہرے میں خاتون کھڑی ہو گئی کہہ لئے یہ جو آپ مجھا یہ شاعر ہیں یہ جو خواتیب کے بارے میں اپنی بیویوں کے بارے میں اس قسم کے شاعر کہتے ہیں تو آپ یہ جو سارے گلیشن میں ہیں یہ اپنی بیگمات کے ساتھ گھر میں کیوں نہیں کرنے میں نے اس کو کہا میری بیان اپنی بیگم سے اسی کی پیدا کردہ مشکلات کے بارے میں گفتگو کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کوئی انگلیگیے کا مریض بچھا کے ساتھ اپنی بیماری ڈسکس کرنے کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا زندہ کیوں نہیں ہوتا کسی دن زندگانی میں کرشما کیوں نہیں ہوتا میں ہر دن جاگ تو جاتا زندہ کیوں نہیں ہوتا اور ہر شخص کے کئی پہلو ہوتا ہے کئی باپ کئی بیٹا کئی مالک کئی نوکر میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ میری ایک زندگی کے کتنے حصے دار ہیں لیکن کسی کی زندگی میں میرا حصہ کیوں نہیں ہوتا شکریہ شکریہ اور ایک شیئر ہندوستان اور پاکستان نے آزادی گیتے برس گزارے ہیں لیکن ہمارے حالہ اگام انسان آم ہندوستانی اور آپ پاکستانی کا جو ہمحال دیکھتے ہیں میں ایک شیئر آپ سے شیئر کر رہا ہوں شام کو جس وقت خالی ہار کر جاتا ہوں شام کو جس وقت خالی ہار کر جاتا ہوں میں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں شام کو جس وقت خالی ہار کر جاتا ہوں مسکرہ دیتے ہیں بچے اور مر جاتا ہوں اور ایک شیئر ہم نے غازہ کی بات کی اور ہم کی جو حالات ہے غازہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے آس پاس میں اگر کوئی کسی ایکسیلنٹ میں یا کسی حادثے میں گھر سے کوئی چلا جائے تو باقی لوگوں پر کیا گزرتی ہے تو پھر غازہ کو آپ خیال میں رکھیں اور ایک ایک شیئر دیکھ لیے یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا گھر میں سے کوئی ایک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پھریندوں کا گھر گیا بہت 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 یوں دیکھئے تو آندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن نہ جانے کتنے پھریندوں کا گھر گیا پھر ایک جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے درد پر رکھا اور گزر گیا جیسے غلط پتے پہ چلا آئے کوئی شخص سکھ ایسے میرے درد پر رکھا اور گزر گیا پھرشیر ہم ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کی سیکلالجی میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام اب کے بار بھی قسمت کے سر گیا میں ہی سبب تھا اب کے بھی اپنی شکست کا الزام شکریہ آبے بھئی الزام اب کے بار بھی قسمت کے سر گیا یوں دیکھئے پاندھی میں بس ایک شجر گیا لیکن میں جانے کتنی پریدوں کا گھر گیا شکریہ ہر ایک کی ہم پسند ٹھیرے ہر ایک کا انتخاب نکلے ہر ایک کی ہم پسند ٹھیرے ہر ایک کا انتخاب نکلے ہمی کو اچھا بتایا سب نے ہمی زیادہ خراب نکلے ہر ایک ہر ایک کی ہم پسند ٹھیرے ہر ایک کا انتخاب نکلے ہمی کو اچھا بتایا سب نے ہمی زیادہ خراب نکلے شیر ارز کرتا ہوں کہ سوال تھا اس طرف انا کا سوال تھا اس طرف انا کا وقار کا مسئلہ ادھر تھا سوال تھا اس طرف انا کا وقار کا مسئلہ ادھر تھا نہ در پہ خانہ خراب پہنچے نہ گھر سے آلی جناب نکلے نہ در پہ خانہ خراب پہنچے نہ گھر سے آلی جناب نکلے کئی اداؤں نے گد گد آیا کئی نگاہوں نے تستکے دی کئی اداؤں کئی نگاہوں نے تستکے دی یہ واقعے دل نشی بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے بہت کئی اداؤں نے گد اداؤں کئی نگاہوں نے تستکے دی یہ واقعے دل نشی بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے سنی اندھیروں کی سک بگاہت سنی اندھیروں کی سک بگاہت سک بگاہت سک بگاہت سنی اندھیروں کی سک بگاہت تو شام یادوں کی کہکشا سے چھپ چھپے ہوئے مہت نکلے بجھے ہوئے آفت نکلے بہت نائے سنی اندھیروں کی سک بگاہت تو شام یادوں کی کہکشا سے چھپے ہوئے مہت نکلے بجھے ہوئے آفت نکلے میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد عدب نہ توڑی وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لا جواب نکلے ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے ہی زیادہ خراب نکلے ہر ایک کی ہم پسند دھے ہر ایک کا انتخاب نکلے ہمی کو اچھا بتایا سب نے ہمی زیادہ خراب بہت جنایت بہت چکریہ ایک اور زمین میں شیر پیش کرتا ہوں کہ پیاس کے ذکر کو رکھتا ہوں جدہ پانی سے پیاس کے ذکر کو رکھتا ہوں جدہ پانی سے دیکھتے رہتے ہیں دریا مجھے حیرانی سے پیاس کے ذکر کو رکھتا ہوں جدہ پانی سے دیکھتے رہتے ہیں دریا مجھے حیرانی سے اور ان کی خاطر میں پریشان رہا کرتا ہوں ان کی خاطر میں پریشان رہا کرتا ہوں جن کو مطلب ہی نہیں میری پریشانی سے بہت شکریہ بہت نائے ان کی خاطر میں پریشان جہاں کرتا ہوں جن کو مطلب ہی نہیں میری پریشانی سے یہ الگ بات کہ نقصان اسی کا ہو مگر یہ الگ بات کہ نقصان اسی کا ہو مگر آدمی بات کہاں آتا ہے منمانی سے آدمی بات کہاں آتا ہے منمانی سے ہم مزاج اپنا ہمیں اب نہیں ملتا کوئی ہم مزاج اپنا ہمیں اب نہیں ملتا کوئی خوف آتا ہے بھرے شہر کی بیرانی سے خوف آتا ہے بھرے شہر کی بیرانی سے حوصلہ دیتے ہیں وہ تو پاؤں کے چھالے مجھے ورنہ یہ شوق سفر برواب کر ڈالے مجھے اور بھولنے کی اس کی عادت سے بھی ایک امید ہے بھولنے کی اس کی عادت سے بھی ایک امید ہے بھول سے شاید کسی دن یاد فرمالے مجھے بھولنے کی اس کی عادت سے بھی ایک امید ہے بھول سے شاید کسی دن یاد فرمالے مجھے اور اس کی آئے غزن فردہ کہ گھٹی جاتی ہے مسلسل میرے چہرے کی چمک گھٹی جاتی ہے مسلسل میرے چہرے کی چمک بڑھتے جاتے ہیں مگر پہچاننے والے مجھے بہت شکریہ کر رہی ہیں ان کے دل پر بھی اصل غزلیں میری کر رہی ہیں ان کے دل پر بھی اصل غزلیں میری لٹ رہے ہیں میرے ہاتھوں لوٹنے والے مجھے کر رہے ہیں ایک اصل ترنوں میں بیش کر گئے اجازت آپ سے طلب کر رہے ہیں شاید آپ لوگ سب واقع ہوئے لفظ ہے چمتکار اردو میں اس کا بدل ہے موجزہ یا کرشمہ یہ چمتکار تو ہونے سے رہا یہ چمتکار تو ہونے سے رہا تو بفادر تو ہونے سے رہا یہ چمتکار تو ہونے سے رہا تو بفادر تو ہونے سے رہا یہ چمتکار تو یوں ہی سمجھو تو سمجھ لو ہم کو یوں ہی سمجھو یوں ہی سمجھو تو سمجھ لو ہم کو یوں ہی سمجھو تو سمجھ لو ہم کو ہم سے اظہار تو خالے کھل جائیے یہاں اتنا عطب مت کیجئے کہ سیرت رسول کا جلسہ لکھنے لیں کھل جائیے یوں ہی سمجھو تو سمجھ لو ہم کو ہم سے اظہار تو ہونے سے رہا یہ چمتکار کو ایک خریدار کے مر جانے سے ایک خریدار کے مر جانے سے ایک خریدار کے مر جانے سے بند بازار کو ہونے سے دنیا جلتی رہتی ہے کوئی اثر نہیں پڑتا کتنا ہی اہم آدمی چلا جائے دنیا سے ایک خریدار کے مر جانے سے بند بازار تو ہونے سے رہا یہ چمتکار کو شیر اس کے غم پر ہی گزارات کیجئے دنیے گا خواتینوں اس کے غم پر ہی گزارات کیجئے اس کے غم پر ہی گزارات کیجئے اس کا دیدار تو اس کے غم پر ہی گزارات کیجئے اس کا دیدار تو ہونے سے رہا اس کا دیدار تو کوئی خو جائے تو مل جائے کوئی کوئی خو جائے تو کوئی خو جائے تو مل جائے کوئی ایسا ہر بار تو ہونے سے رہا مل جائے مل جائے مل جائے زکاة فاؤنڈیشن نے امید کی کرن کے نام سے فلسطینی بچوں کی کفالت نگہداش اور طبعی امداد کے لئے نو شہروں میں تقریب کا انعقاد کیا جن میں سیاتل، لاس انجلس، یوسٹن، ڈیلس، آسٹن، اٹلانٹا، اولینڈو، فوٹ، لوٹڈل، شامل ہیں تقریب کے شرکہ اور زکاة فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ اپنی زکاة اور اعتیاد کے ذریعے فلسطینی بچے جو اس کٹھن وقت میں امت مسلمہ کی ایک بڑی ذمہ داری ہیں اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لئے زکاة فاؤنڈیشن کی مدد کریں تاکہ یہ بچے بھوک افلاس بیماریوں اور زخموں سے دم توڑنے کی بجائے اپنی زندگی جی سکیں اور ہم ان کی کفالت میں ذکاة فاؤنڈیشن کا ہاتھ بٹا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی یو اے سے سپیشل رپورٹ سے فیل وقت اتنا ہی ہمارے تمام میڈر ریلیٹڈ پلائٹ فارمز کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اپنی کیمٹی رائے کا اظہار اب ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ